اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے ہمارے دعائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے میرے نام ہے رحمان نور اور میں ہوں مصفیل اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم نے اس ویڈیو پڑھا کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے امریکہ فائٹر جیک سیکنڈ جنڈ ورچن تو دیکھتے ہیں ابھی ویڈیو اگر ویڈیو اپسند ہے تو لائک سبسکرائر ضرور کیجئے گا اور اپنے رائے کے ساتھ ضرور کیجئے گا سکتے ہیں ویڈیو سٹار آج ہم بات کرنے والے ہیں ایم سیے کے بارے میں لیکن آج جو بات کرنے والے ہیں وہ بہت خوبیوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے لیکن جو ایم سیے میرے پیچھے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس ایم سیے میں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں جو نیچے بہت سارے ہتھیار جو ہے پوٹس پہ لگائے گئے ہیں دوسری طرف ہتھیار ہیں اور یہ ایم سیے تب شاید اس کا استعمال شروع ہو جائے لیکن ڈی آر ڈیو سرکتے پر نہیں روپنے والی ہے ڈی آر ڈیو نے بہت بڑا کمال کیا ہے کمال یہ ہے کہ جو اس کا ورزن 2 ہوگا وہ بہت عدبوت ہوگا اب عدبوت کیسے ہے تو جو اس وقت آپ میسائلز دیکھ پا رہے ہیں یہ میسائلز اب تک آپ کو آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہیں لیکن ڈی آر ڈیو کی پلاننگ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جب ایم سیے کا ورزن 2 آئے تب ان میسائلز کو یہاں سے ہٹا دیا جائے یعنی وہ دکھے ہی نہ اس کا مطلب کیا ہوا کیا میسائلز ہوں گی نہیں ہتھیار ہوں گی نہیں تو فائٹر جیٹس نے کس کام کا تب بتاتے ہیں دراصل ان کو کور کرنے کی پلاننگ ہے کور کرنے کی پلاننگ کا مطلب یہ ہوا وہ تمام ہتھیار جب اب تک جو پوڈ پر لگائے جا رہے تھے تمام میسائلز لگائے جا رہی تھی وہ اب لگائے نہیں جائیں گی بلکہ ان کے لیے خاص طور پر یہاں ایک سیکشن بنایا جائے گا اور اس سیکشن میں ساری میسائلیں جو ہیں رکھی جائیں گی یہ ویزبل نہیں ہوں گی یہ دشمنوں کا ریڈار پر نہیں آئیں گی اور یہاں سے جب پائلٹ کو اپنے ٹارگٹ کو ایلمنیٹ کرنے کے لیے میسائل چھوڑنی ہوگی تو وہ اس علاقے سے یہاں سے یہ کھلے گا اور یہاں سے میسائل نکلے گی اور وہ اپنے ٹارگٹ کی اور بڑھ جائے گی ایک اور خاص بات اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں کمپنی تو یہ کہتی ہے ڈیا ڈیو بھی کہتی ہے کہ اس میں ایئر ریفیولنگ ہو سکتی ہے لیکن کیسے ایم سی میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایئر ریفیولنگ کی جو بیوستہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گی یہاں پر اس حصے پر اگر آپ آئیں آپ کو دکھائیں ہم تو اس حصے پر ایئر ریفیولنگ کے لیے ایک آپسن ہوگا جب بھی فائٹر جیٹ کو ایئر میں ریفیول کرنا ہوگا تو یہاں سے یہاں ایک خاص طرح کا باکس بنایا جائے گا جو کہ کھولے گا اور کھولتے ہی اس کے اندر سے یہاں پر جو ہے پوڈ آکے جو جس سے ریفیول ہوتا ہے یہ کہ پوڈ وہاں پر رگے گا اور ریفیول ہونے کے بعد یہ واپس بند ہو جائے گا یعنی بلکل سامان جیسے سرسس کی طرح یعنی یہاں پر دکھائی نہیں دے گا کہ یہاں پر کوئی ریفیولنگ کے لیے بھی کوئی پوڈ لگا ہوا ہے یا کچھ بھی یعنی کہ یہ سب کچھ انویزبل ہوگا اور ڈی آڈیو کی یہی پلاننگ ہے آنے والے وقت میں جو اس طرح کے فائٹر جیٹس ہیں ان کو اتنا اڈوان سے بنایا جائے کہ دنیا کے تمام جو دیش ہیں جو سب سے بہترین فائٹر جیٹس بناتے ہیں وہ بھی بھارت کا دم دیکھ سکیں اس طرح جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے امریکہ فائٹر جیٹ اے اینڈ سی تو اگر اس کی بات کی جائے تو اس کی شیف تو بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے چھوٹا صحیح ہے بھائی اور تباہی کا ہے کیونکہ ہم نے جو فسٹ ہے اس پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی امریکہ بھر تو جب یہ لانچ ہوا تھا تو اس وقت ہم نے بنائی تھی وہ بھی کافی پاور فول تھا لیکن یہ جب سیکنڈ ورجن ہے اس میں تھوڑی سی اور فسائیت اکسیت ہوگی بھائی اور پاور ہوگی اس میں دیکھ لیں کہ بھائی اس میں مزاہل بھی کافی لاگ جاتے ہیں نہیں اس میں جو انہوں نے کبر کرنا وہ مزاہلوں کو کبر کرنا جو مطلب انسائل ہے زیادہ زیادہ لاگ سکے بھائی وہ زیادہ اور ایک ان کی سیفٹی اور اس کے علاوہ جو ڈریس وارا سسٹم ہے نا وہ ان کے اوپر اثر نہ کریں تو اس کے لئے اس کے سیکنڈ جو ہے نا وہ ورجن لے کے آ رہے ہیں اور واقعی جو ہے نا وہ یہ ایک اچھی چیز ہے یہ تھوڑی سکی بھی کافی اور پاور فول بھی ہے یہ تو بھی انہوں نے ایک ڈمی در رکھی ہوئی ہے نا اگر آپ اصل دیکھیں تو وہ تو کافی بڑا ہے یہ بور رہا ہے کافی چھوٹا سا ہے اتنے ہی ہوتے ہیں یار فائٹر جیٹ کون صاحب اتنے بڑے ہوئے ہیں آپ اترے اپنا جیٹ اینسی دیکھ لے نا تو آپ اران رہے جائیں گے کہ ایک دیکھنے میں ایک آپ تصویر دیکھیں یا ڈمی اس کی دیکھیں تو جب آپ ریالٹی میں اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ اتنا بھی بڑا ہے ایسے یہ تو ایک ڈمی بڑی ہے نا لیکن آپ اس کی دیکھ لیں اور اس میں ڈی آر ڈو وہ اپنا کافی کردار انجام دے رہا ہے کیونکہ وہ نئی دن کوئی نہ کوئی چیز بنا دیتا ہے چاہے وہ ریکٹ ہو چاہے وہ ائر جیٹ ہو یا جو بھی ہو لیکن دیکھا جائے تو انڈیا کو کافی ایک نا فیس ہے آر تری مطلب کے بارٹر سے پاکستان ہو گیا چینہ ہو گیا چینہ ان کے پاس ایک دنیا کی سب سے بڑی طاقت ان کے سامنے ہے تو ایک ان کا چل بھی رہا ہے کہ سسٹم ایک کسی کہیں بھی خراب ہو سکتے ہیں چینل دیکھ لیں روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آتی ہے اس کوئی نہ کوئی چیز بنا رہے ہیں بھئی بکیدہ کوئی چیز لانچ کر رہے ہیں کوئی اس کسی پر ورکنگ جا رہی ہے کوئی کمپلیٹ ہو گیا جب سے انڈیا میں ہوم میٹ والا سسٹم شروع ہوا ہے اس وقت سے ان کی بہت ساری پروڈکٹ بزار میں آ رہی ہیں بزار کہہ رہی ہیں مطلب آپ نے جس طرح اس کے اوپر ان کا آستا آستا گریہ پر باڑھ رہی ہے تو اصل میں جب ہوم میٹ کے اوپر بندہ ورکنگ سٹارڈ کر دیتا ہے تو اس میں بہت ساری آئی ڈیا آ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں بندہ کار رہے ہیں کیونکہ ایک تو آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کا کنٹرول بھی ہے اس کا مینوفیکسرنگ سسٹم سارا جو نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کو آپ پھر جس طرح مرضی جو ہے نا اس کو چینج کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے یہ فان بنایا تھا اس میں جو مزیل سسٹم ہے جس طرح باقی فائٹر جیٹس ہوتے ہیں ان کا پروں کے نیچے ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر یہ سوچنا ہے کہ ہم وہ اٹھا کے اس کو ایک کور گا لیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس وقت جب آپ ہوم میٹ کے اوپر آتے ہیں جب آپ خود کوئی چیز بنا رہتے ہیں اس وقت آپ کے پاس بہت ساری آئیڈیاز جو ہے نا وہ پہلی دفعہ بنا دیتے ہیں لیکن سیکنڈ میں اس کے اوپر وہ بہت ساری ایکسپیرینس کر لیتے ہیں جو کہ ایک جدید بھی ہوتے ہیں اور ضرورت کے مطابق جو ہے نا ضروری یہ نہیں کہ آپ وار کے لیے یا ایک جنگ کے لیے بنائیں آپ سیل بھی کر سکتے ہیں ایک پیسہ بہت سکتے ہیں کیونکہ کر بھی نہیں ہے انڈیا تھوڑا تھنکنگ مسئلہ ہوتا ہے لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ جو اگر فیٹر جیکس بنا رہے ہیں تو وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو ایسا نہیں یہ ایک کاروبار ہوئی ہے جس طرح آپ کے سامنے ریشیا امریکہ یا بہت سارے ادھر کنٹریز جو ہے نا وہ اسلے کے اوپر بہت 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 بڑا کاروبار کر رہے ہیں ریشیا جو ہے نا وہ سب سے بڑا اس چیز کا ہے اور ساتھ انڈیا اس کا بہت بہت بڑا خریدار بھی ہے اس کے اوپر یہ چیزیں آگے جا کے خیدہ بہت بہت بڑا ہے اور انڈیا میں بھی آپ کے سامنے ڈیلیں ہو رہی ہیں اس چیز کے اوپر جس طرح ان کے یہ مزائلز کے اوپر ڈیل ہے ان کے اپنے ان کے اوپر ایک دو اور چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ ڈیل کر رہے ہیں اس سے مطلقہ تو وہ چیزیں پھر چلتی رہتی ہیں یہ نہیں کہ نہیں چلتی وہ پھر آنے والے وقت میں وہ بندے کے ہاتھ میں جب چیزیں ہوتا اس کو پھر جس طرح مردی ہے بلکل بھئی مزائلز بھی ہوتی ہے بھئی ہر چیز کی دیل یہ ہے کہ بھئی انہوں نے کہ ہر چیز آپ اپنی بنانے سٹارٹ کر دیا تو کافی اس میں وہ ورکیں کر رہے ہیں روز نئی سے نئی چیز ہی آتی ہے پھر کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو خیر نام بناتے ہوں گے اس پر لیکن روز کوئی نہ کوئی چیز آرہی ہے جیٹ آرہا یا چیز اتھیار آرہا یا نہیں سے نئی چیز ہی لانچ کی جا رہی ہے تو کافی اچھی بات ہے اور ویڈیو بھی کافی اچھی تھی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائف سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی راکہ ذات ضرور کیجئے گا اللہ حافظ